رحمان علی بھی کتنا بے وکوف ہے نوجوان نے کہا آپ جن نوجوانوں کو لیب ٹاپ دے رہے ہیں یہ ایک دن آپ کی کرسی پر بیٹھیں گے یہ سن کر وزیراعظم اپنی کرسی سے اٹھے نوجوان کو گلے لگایا اور اسے لاکر اپنی کرسی پر بٹھا دیا یوں نوجوان کی عرضو پوری ہو گئی میڈیا نے ایک کلپ چینلز پر چلایا اخبارات میں خبر چھپ گئی نوجوان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا حکومت کی مارکٹنگ ٹیم نے فوری طور پر نوجوان کی عرضو اور وزیراعظم کی دریا دلی کو سرکاری اشتہار کا حصہ بنا دیا اور یہ اشتہار آج کل ہر ٹیلی ویجن چینل پر دن میں تیس مرتبہ دکھایا جاتا ہے یہ واقعہ گیارہ جولائی کو پشاور میں پیش آیا تھا اور یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے لحاظ سے شاندار ہے نوجوان نے جذبات کے اندھے پن میں اپنی اہمکانہ خواہش کا اظہار کر دیا اور وزیراعظم نے مارکٹنگ کی شاندار اور سستی اپورچونٹی کیش کر لی اور سستی اپورچونٹی کیش کر کے واہ واہ کرا لی مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ نوجوان یا اس بیک گراؤن کا کوئی نوجوان پاکستان کا وزیراعظم واقعی بن سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں وزارت عظمت و دور یہ نوجوان رحمان علی اس ملک میں مشیر یا وزیر بھی نہیں بن سکتا کیوں؟ کیونکہ ملک میں اس وقت چار بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان بیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی ایف سوال یہ ہے کہ کیا یہ نوجوان یا اس جیسے نوجوان چاروں جماعتوں کے قائدین بن سکتے ہیں اور کیا یہ جماعتیں انہیں وزیر مشیر وزیراعظم اور صدر بنا سکتی ہیں؟ جی نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جماعتیں گدیاں جاگیریں اور بادشاہتیں ہیں ان پر صرف زرداری شریف اور مولانا اور ان کی آل اولاد بیٹھیں گے یہ وراست میں اگلی نسل کو منتقل ہوں گی اور ان کی اگلی نسل خواہ کتنی ہی نالائک قطاف اہم اور کرپ کیوں نہ ہو پارٹی بھی بہرحال ان کی ہے اور اقتدار بھی حتیٰ کہ ان پارٹیوں میں جاوید حاشمی چودر نصار اور خاجہ عاصف کی بھی کوئی گنجائش نہیں خاجہ عاصف میاں شہواز شریف اور حمدہ شہواز سے زینی اور عصابی لحاظ سے کہیں بہتر ہیں یہ دون اصلوں سے سیاستدان بھی ہیں ان کے والا خواہد صفدر نے کیا میں پاکستان سے پہلے سیاست شروع کی تھی اور یہ 1962 میں اس وقت پورے مغربی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر تھے جب شریف ایملی کا بزنس اور سیاست میں نام تک نہیں تھا خاجہ صفدر سینیٹر بھی رہے اور جنرل جاہوالحقی مجلس شورا کے سپیکر بھی اور کام میں کام صدر بھی خاجہ عاصف ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ 1991 سے وزیراعال اور وزیراعظم کی خواہش میں ہاتھ باندھ کر شریف ایملی کے پیچھے کھڑے ہیں مگر آج تک انہیں وہ کرسی نصیب نہیں ہوئی جس کے بارے میں نوجوان رحمان علی کا دعویٰ تھا کہ کال ہم میں سے کوئی آپ کی کرسی پر بیٹھے گا چودر نصار اور جعوید حاشمی خواہش کی گھٹری اٹھا اٹھا کر تھک گئے تھے لہٰذا یہ لائن سے نکلے اور جا کر گھر بیٹھ گئے خاجہ صادر رفیق ایاز صادق اور شاہد خاکان عباسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ایک لیول کے بعد ان کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے نون لیگ نے 2017 میں شاہد خاکان عباسی کو وزیراعظم بنایا لیکن اس کی وجہ ان کا پروفائل نہیں تھا مجبوری تھی عباسی صاحب کا کوئی گروپ نہیں تھا اور عباسی صاحب نے وزارت عظمہ کی کرسی گرم کر کے ان کے حوالے کر دینی تھی لیکن پھر خاندان کو محسوس ہوا شباز شریف کے بعد پنجاب کا کیا بنے گا فوج حمزہ شباز کو قبول نہیں کرے گی اور دوسری طرف خاجہ صادر رفیق بھی امیدوار ہیں لہٰذا شاہد خاکان عباسی کا دعو لگ گیا یہ دس ماہ وزیراعظم رہے اور انہوں نے اس دوران اپنی ورکنگ سے بیروکرسی اور فوج کے دل میں جگہ بنا لی جنرل باجو اور تمام فیڈل سیکٹری آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں یہ تمام فائلیں نپٹائے بغیر گھر نہیں جاتے تھے چار چار گھنٹے کی میٹنگ لیتے تھے لیکن آخر میں فیصلہ کر کے اٹھتے تھے پروٹیکول اور نمود و نمائش کے بھی خلاف تھے اور ان کی یہ خوبیاں پارٹی میں ان کی خامیاں ثابت ہوئیں لہٰذا یہ اب آپ کو کسی جگہ نہیں دکھائی دے رہے مارچ دوہزار بائیس میں جنرل باجوہ نے شریف برادران کو مشورہ دیا تھا آپ شاید خاکان عباسی احسن اقبال یا خاجہ عاصف کو وزیراعظم بنا دیں آپ کا ایمیج بچ جائے گا لیکن فواق تو چھوڑیے پارٹی کو پنجاب کے کیک میں بھی کسی کی شرکت گوارہ نہیں تھی چنانچہ میاں شہباز شریف وزیراعظم بن گئے اور پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے پنجاب بھی گیا اور آج وفاق بھی خطرے میں ہے ملک میں اگر الیکشن ہو گئے اور اگر نون لیگ جیت گئی تو پھر چار امیدوار میدان میں ہوں گے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف ملک میں پانچ بڑے ہوتے ہیں صدر وزیراعظم وزیر خارجہ وزیراعظم پنجاب اور وزیر خزانہ اس آگ دار نون لیگ کے مستقل وزیر خزانہ ہیں یا اگر نگران وزیراعظم نہ بنے تو یہ اگلی حکومت میں بھی وزیر خزانہ ہیں اور اگر یہ نگران وزیراعظم یا نگران وزیر خزانہ بن گئے تو پھر یہ مارچ میں چیئرمن سینٹ ہوں گے اور صدر کی غیر موجودگی میں ایک قائم مقام صدر وزیراعظم وزارت عزمہ میاں نواز شریف و میاں شہباز شریف دونوں کا حق ہے اگر بڑے حق دار کا فیصلہ نہ ہوا تو میاں نواز شریف صدر اور شہباز شریف وزیراعظم ہوں گے اور اگر میاں نواز شریف وزیراعظم بن گئے تو میاں شہباز شریف وزیراعظم پنجاب ہوں گے اور حمزہ شہباز اور مریم نواز وفاق میں آ جائیں گے مریم نواز وزیر خارجہ ہوں گی اور حمزہ شہباز تجارت و سندی پیداوار یا پھر آئل اینڈ گیس یا پھر وارٹر اینڈ پاور کی وزارت پسند کریں گے لہٰذا رحمان علی تو دور پارٹی کے تیس تیس سال پرانے لیڈرز بھی کرسی کے نزدیک نہیں پہنچ سکیں گے پاکستان میں بیپس پارٹی کی بھی یہی صورتحال ہے کوپارٹی نے دوہزار آٹھ میں یوسف رزا کے لانے کو وزیراعظم بنایا مگر ان کی تین وجوہات تھی اول آسیولی زرداری صدر بننا چاہتے تھے یہ وزارت عظمہ کی مصروفیت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے دوم بلاول بھٹو کی عمر اس وقت بیس سال تھی یہ وزارت عظمہ کے لیے مقررہ حد سے چھوٹے تھے اور سوہم پارٹی کی باگ دور آسیولی زرداری کے ہاتھ میں تازہ تازہ آئی تھی اور یہ تگرے دھڑوں کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے چنانچہ انہوں نے سندھ سید قائم علی شاہ اور وفاق یوسف رزا گلانی کے حوالے کر دیا لیکن حکومت بہران زرداری صاحب کے پاس ہی رہی بلاول بھٹو زرداری اب سمجھدار ہو چکے ہیں چنانچہ پارٹی کی درف سے اب یہی وزارت عظمہ کی امیدوار ہیں آسوا بھٹو بھی ماشاء اللہ ٹرینڈ ہو چکی ہیں یہ بھی پانچ سال میں ملک پارٹی کی قیادت کے قابل ہو جائیں گی مولانا وزر الرمان تیسری خاندانی جماعت کے سربراہ ہیں یہ ترتالیس برسے پارٹی کے سدر ہیں یہ ماضی میں کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے تھے کیونکہ وہاں کام کم تھا اور مسائل بہت زیادہ لہذا مولانا خوش تھے سیاست کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں چنانچہ مولانا اب صدر بننا چاہتے ہیں ان کے سمدی حاجی غلام علی سکت کے پی میں گورنر اور صاحب زادے عصد الرمان کمیونکیشن کے وفاقی وزیر ہیں اس سے قبل دوہزار نو میں پیپس پارٹی کے دور حکومت میں مولانا کے بھائی عطا اور رحمان ٹورزم کے وفاقی وزیر رہے لہذا وزارتیں ہوں یا مشاورتیں یہ صرف اسے مولانا کے خاندان کا حق ہیں آپ اسی طرح این پی کو بھی لے لیجئے اگر آپ آچہ خان کے خاندان سے ہیں تو پارٹی کی قیادت اور رحم وزارتیں دونوں آپ کا حق ہیں ورنہ دوسری صورت میں آپ بلور ہی کیوں نہ ہوں ایک خاص حد کے بعد آپ کے تمام پر جل جائیں گے اور پیچھے رہ گئی پی ٹی آئی تو سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا کوئی ورکر چیئرمن یا وزیراعظم بن سکتا ہے اور کیا یہ صرف وصرف عمران خان کا حق نہیں اور ان حالات میں بنیر کا نوجوان رحمان علی وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے اس کا خیال ہے کہ یہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے کبھی نہ کبھی وزیراعظم بن جائے گا یہ کتنا بے فکور شخص ہے یہ اتنا بھی نہیں جانتا اس کو وزیراعظم کی کرسی پر بٹھا کر اس کی صرف تصویر کھینچی جا سکتی ہے اور یہ تصویر بھی صرف اشتہار کا پیٹ بھر سکتی ہے ملک کی اثر حقیقت یہ ہے یہاں خاجہ آسف اور خاجہ ساد رفیق بھی آرزوں کی گھٹریاں اٹھا اٹھا کر کبر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں جبکہ یہ نوجوان ایک لیپ ٹاپ اور کالج میں ٹاپ کر کے براہ راز وزیراعظم بننا چاہتا ہے کاش یہ نوجوان یہ جان لے یہ پارٹیاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ فیکٹریاں اور جاگیرے ہیں اور جاگیرے اور فیکٹریوں کو لیڈرز نہیں چاہیے ہوتے مزدور اور غلام چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی پارٹی کا پروفائل اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس میں دانشور پروفیسر سائنس دان اور یونیورسٹی ٹاپر نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں یہ غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتے چنانچہ پارٹیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں پارٹیوں میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکیں اور وہاں جوا کر سکیں امنان خان نے صورتحال میں امید کی نئی کرن تھا قوم کو اس سے بہت امیدیں تھیں لیکن یہ بھی حقائق کے دنیا سے نکل کر اس روحانی سبت نگل گیا جہاں سے پیر مرید اور ظاہرین کی واپسی ممکن نہیں ہوتی چنانچہ میری نوجوان رحمان علی سے درخواست ہے آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا آپ کو مبارک ہو اب آپ مہربانی فرما کر کرسیوں کا خواب دیکھنا بند کریں قبائزر نوکری تلاش کریں اور شاندار زندگی گزاریں وہ کرسی جس تقاج عاصف نہیں پہنچ سکا آپ اس کے سائے تک نہیں جا سکیں گے بے وقوف نہ بنیں